سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اگلا سوال ہمارے ایک بھائی نے اپنے چینل سے بیچا ہے ایک اے نولیج آف تھنکس بڑا خوبصورت نام ہے دل چاہتا ہے کہ اے کے جو ہے وہ احضاد ہو جائے یعنی احضاد کشمیر کا مطلب میں لے رہا ہوں اور دوسری بات ہے نالج نالج تو آپ کو پتا ہے کہ دین کا ایک اہم حصہ ہے پڑھتے رہیے سیکھتے رہی چاہے چین جانا پڑے تو برائے مربانی دیکھیں آپ نے ہمارا جو ہے پہلے بھائی جو علی تھا اس کے سوال کا جواب سنا ہے بلکل اسی میں آپ کا جواب ہے کہ آپ بلغم کے مریض ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمر نہیں لکھی اپنی عدات نہیں لکھی اگر آپ کوئی بھی نشاہ کرتے ہیں جس میں ٹوبیکو ہے وہ آپ کو چھوڑنا ہوگا یقیناً آپ کو الرجی ہے آپ کو سائنس کا انفیکشن ہے اور سائنس کے انفیکشن میں آپ کی ناک کی جھلییں اور سائنس کی جھلییں جو ہے متورم ہیں جن سے کہ ریشہ پیدا ہوتا ہے وہ ریشہ آپ کے حلق میں چلا جاتا ہے پھر جو ہم سانس لیتے ہیں تو وہ حلق کے اندر ہوا کے ساتھ مل کے جم جاتا ہے جو کہ آپ مشکل سے نکالتے ہو پریز یہی ہے کہ مسلسل دن میں دو تین مرتبہ جو ہے ہلکے نمکین پانی کے غرارے کیجئے دھوئے میں نہ جائیں ڈس سے بچیں سموک کرتے ہیں تو سموک نہ کریں اور اگر سموکنگ ایٹمسفیر ہے تو سموکنگ ایٹمسفیر میں بھی کوشش کریں کہ سگرٹ پینے والوں کے قریب نہ رہیں مکمل علاج کریں اپنے قدرتی علاج کے اندر جو ہے اجوائن والا کاوہ استعمال کیجئے ادرک والا کاوہ استعمال کیجئے اور اگر آپ بلغم سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی سونے سے پہلے ایک جوا لسن کا اور آدھا ایک ٹکڑا جو ہے ایک انج کا ادرک کا ان دونوں کو پیس کے اس کو ابال لیجئے ابال کر اس کو چھان لیجئے اچھاننے کے بعد اس میں ایک چمچ شہد ڈال کے اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال کیجئے موہا دھو کر سوئے پیش کر کے سوئے آپ کا جو بلغم گھرنے کا عمل ہے یہ کام ہو چائے گا اب وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے چیک اپ کروایا آپ نے کوئی ٹیش کروائے آپ نے سائنسز چیک کروائے آپ نے اینٹی سپیشلس سے چیک اپ کروایا نہیں کروایا آپ نے ان کی ہدایات پر عمل کیا کہ نہیں کیا آپ کو مسلسل ایک نہ ایک انٹی الیرجک جو ہے صبح والا اور ایک رات والا مسلسل استعمال کرنا چاہیے اور بلغم کم کرنے کی عدیات بھی استعمال کرنی چاہیے جو پریز ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ حکیم بھی بتاتے ہیں وہ ہومیوپیت سپیشلس بھی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ چکنا نہ کھائیے تھنڈا پانی نہ پیجئے سموک نہ کیجئے نسوار نہ لیجئے ٹوبیکو والا پان نہ لیجئے اور پولوشن والے ایٹماسفیر سے بچیئے شکریہ